میں بات کریں گے آٹے کے بہران کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں سبسیڈائز آٹے کا بہران عوام کو کر گیا پریشان سسی آٹے کے حصول کے لیے عوام دربدر ہونے لگی گھنٹو لمبی کتاروں میں کھڑے ہونے کے باوجود آتا نہیں ملتا ریلیف کے نام پر ستائے عوام حکومت سے شکوہ کھنا حکومت سے عوام کے حال پر رحم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں آٹے کا بہران عوام کو کر گیا پریشان آٹے کے حصول کے لیے عوام دربدر ہونے لگی گھنٹو لمبی کتاروں میں کھڑے ہونے کے باوجود آتا نہیں ملتا ریلیف کے نام پر ستائے عوام حکومت سے شکوہ کنا حکومت سے عوام کی حال پر رحم کرنے کا مطالبہ کر دیا بہاول اگر میں آٹے کا بہران وزید شدہ تک تیار کر گیا دس کلو آٹے کے تھیلے کا حصول ناممکن ہونے لگا بزرگوں اور خواتین کے لمبی کتاروں میں گھنٹو کھڑے ہونے پر مشبور ہو گئے ہیں لائن میں کھڑے فالج کے مریض کا بخار کی وجہ سے طبیعت خراب طبیعت ناساس ہونے پر شہری کی حالت غیر ہو گئی اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بہاول نگر سے ہمارے نمائندے کاسی منیشیک جی کاسی مانگاہ کیجئے گا جب بلکل اگر ہم بات کریں زلہ بہاول نگر میں آٹے کے بہران کی تو آٹے کا بہران روزانہ کی بنیاد پر مزید شدت بھی اختیار کرتا جا رہا ہے اور شہری شکوہ بھی کرتے ہیں آٹا پوائنٹ پر ناکست انتظامات کے تو میرا کیمرمنگ اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت بھی ایسے میں پوائنٹ پر موجود ہوں جہاں پر درجنوں نئی سینکڑوں کی تعداد میں شہری صبحوں سے لائن میں لگے آٹے کے لیے یہاں موجود ہے ایک شہری جو کہ بخار کا مریض ہے ان کی طبیعت خراب ہونے کے بعد اس وقت جو ہے وہ لائن سے لگ کے زمین پر جو ہے وہ بیٹھ کے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کو کیا ہوا ہے کہاں سے آیا میں اللہ السلام ناکست آیا ہوں تو مجھے فالج ہوئی ہوئی ہے کہ آج مجھے بخار بھی کل بھی بخار تھا تو میں آٹھ بج آیا ہوں آٹھ بج آٹھ آگیا پھر انہوں نے دس بج آکے پرچیش لائی ہے کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی باٹھ جاتے ہیں کبھی باٹھ جاتے ہیں کربی چلے جاتے ہیں تو کیا کہتے آپ کس طرح یہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں پھر میں صحیح بیٹھا ہوں زمین پر بیٹھ گئے ہیں موٹ سکل میں نہیں بیٹھا میں بلکل یہ وہ فالج کا مریض ہے بخار بھی انہیں تیزے لائن میں لگے ہوئے تھے تبیت خراب ہوئی ہے تو اس وقت زمین پر بیٹھے ہیں کیمرو میں آپ کو دکھا بھی سکے تو گندگی کے اس وقت دھیر ہیں جس پر یہاں پر یہ شہری موجود ہے تو اس طرح بہاونگر میں آٹھے کا جو شدید بہران اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے شہری جو ہے وہ ناکس انتظامات کا شکوہ آٹھے کا بہران بڑھنے لگا آپ کا بہت شکریہ قاسم علی رہیمیان خان میں آٹھے کا بہران اور مہنگائی کا توفان عام آدمی مہنگائی کی چپی میں پسکر رہ گیا ہے شہری سارا دن آٹھے کے لیے لائنوں میں زلیل ہونے کے بعد خالی ہاتھ لوٹنے پر مشبور ہیں مسیح چاندتے ہیں آمیر بھٹی سے جی آمیر بھٹی آگاہ کی جئے گا بلکل رہیمیان خان میں آٹھے کی قلت اور اس کے ساتھ مہنگائی کا سنامی جا وہ تھمنے کا نام ملی رہا ہے جس کی وجہ سے جو اس کی چکی ہے اس میں پس رہے تو ایک عام آدمی ہے غریب آدمی اس وقت رہیمیان خان میں صبح صویرے سے لے کر اب تک جو ہے یہ شہری ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں تاحد نگاہ تک روزانہ یہ ڈیلی بیس پہ دس کلو آٹھے کا تھیلہ لینے کے لیے لمبی لائنوں میں لگ جاتے ہیں اور شام تک کھلے رہتے ہیں انہی شہری سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے مہنگائی کس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں اور آٹھے کے جو مسائل ہیں اسلام قام صبح کے لیے آتے ہیں بھئی آٹھا نہیں ملتا سارا دن لین میں لگے رہتے ہیں آٹھا نہیں ملتا ہم گریب آدمی آپ انڈیاری ٹوڑ کے رہے ہیں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بڑی دور سے آتے ہیں لیکن دس کلو کا آٹھا ملتا ہے وہ بھی لین میں لگے ملتا ہے اب آپ کو بتائیں گندم کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کمیشنر ڈی جی خان انیکشن کمیشنر ڈیرہ غازی خان کا گندم کی سمگلنگ کے خلاف ٹریک ٹاؤن بورڈر ملٹری پولیس نے گندم کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے پنجاب سرحدی ایریا بواتا سے کمانڈرن اسید چانڈیو نے گندم کے ٹرک پکڑ لیے گندم کے ٹرک کو تھانہ بواتا میں بند کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا گندم کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کمیشنر ڈی جی خان انیکشن کمیشنر ڈیرہ غازی خان کا گندم کی سمگلنگ کے خلاف ٹریک ٹاؤن بورڈر ملٹری پولیس نے گندم کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی پنجاب سرحدی ایریا بواتا سے کمانڈرن اسید چانڈیو نے گندم کے ٹرک پکڑ لیے سستہ آٹھا خرید کر بلیک میں فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائی مزفر گھر سے ایک سے زائد گٹو خرید دیں اور بلیک کرنے والوں کے تین افراد کو گرفتاد کر لیا گیا فیاس پارک اور علی پور روڈ پر دو خواتین سے آٹھے کے تیس گٹو برامت انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آٹھا بلیک کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اب آپ کو بتائیں تونسہ شریف میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی اسیسن کمیشنر تونسہ جمیل حیدر شاہ کے چھاپے مارے گئے ہیں جنوبی پنجاب میں تیبی سہولیات کی جانب ایک اور قدم نشتہ حسابتال ملتان کینسے کے مریضوں علاج کی جتید سہولیات فراہم کرے گا سائبر نائف ٹیکنالوجی کے لیے فنڈز کی منظوری آلات کی فراہمی کے لیے ایک ارب ستاون کڑوڑ کے فنڈز منظور کیے گئے ہیں پی اے ڈی کمپلیکس میں صباہ ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس چھے ترقیاتی سکیموں کے لیے چھے ارب سے زائد فنڈز منظور کیے گئے آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں تیبی سہولیات کی جانب ایک اور قدم نشتہ حسابتال ملتان کینسے کے مریضوں کے لیے علاج کی جتید سہولیات فراہم کرے گا سائبر نائف ٹیکنالوجی کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی گئے ہیں آلات کی فراہمی کے لیے ایک ارب ستاون کروڑ کے فنڈز منظور کر لیے گئے پینڈی کمپلیکس میں سباہ ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس چھے ترقیاتی سکیموں کے لیے چھے ارب سے زائد فنڈز منظور کیے گئے آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں تیبی سہولیات کی جانب ایک اور قدم نشتہ حسابتال ملتان کینسے کے مریضوں علاج کی جدید سہولیات فراہم کرے گا سائبر نائف ٹیکنالوجی کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی گئی علاج کی فراہمی کے لیے ایک ارب ستاون کروڑ کے فنڈز منظور کیے گئے ہیں پینڈی کمپلیکس میں سباہ ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا چھے ترقیاتی سکیموں کے لیے چھے ارب سے زائد فنڈز منظور کیے گئے آپ کو بتاتے چلیں جنوبی پنجاب میں تیبی سہولیات کی جانب ایک اور قدم نشتہ حسابتال ملتان کینسے کے مریضوں علاج کے لیے جدید سہولیات مراہم کرے گا سائیور نائف ٹیکنالوجی کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی گئی علاج کی فراہمی کے لیے ایک ارب ستاون کروڑ کے فنڈز منظور پینڈی کمپلیکس میں سباہ ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس بھی ہوا چھے ترقیاتی سکیموں کے لیے چھے ارب سے زائد فنڈز منظور کیے گئے ہیں کمیشنر بہاول پور نے رحیم یا خان کی مختلف کالجز کی تعمیر کے لیے فنڈز شاری کر دیئے چھے کالجز کی تعمیر کے لیے اٹھارہ کروڑ سنتیس لاکھ کے فنڈز شاری کر گئے ہیں کالجز کی تعمیر فنڈز کی ادم ادائی کی کے باعث رکی ہوئی تھی آپ کو بتا رہے ہیں کمیشنر بہاول پور نے رحیم یا خان کی مختلف کالجز کی تعمیر کے لیے فنڈز شاری کر دیئے ہیں چھے کالجز کی تعمیر کے لیے اٹھارہ کروڑ سنتیس لاکھ کے فنڈز شاری کر گئے ہیں کالجیس کی تعمیر فنڈز کی آدم ادائی کے باعث رکی ہوئی تھی شناکتی کارڈ اور دیگر مسائل کے حل کی ہوئی آسانی بستی ملک میں جدید نادرہ آفیس کا افتتاق کر دیا گیا ہے ایم این سید علی موسیٰ گیلانی نے نادرہ آفیس کا افتتاق کیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں سید زہر بخاری سے جی سید زہر بخاری اگاہ کی چیئے کا نادرہ کا بہت بڑا کردار ہے نادرہ کے چیئرمند صاحب کا اور بلخصوص جو ہمارے ڈی جی ملتان ہیں میجے تنویر صاحب یہ بہت اکومیڈیٹنگ ہے عوام کے ساتھ ان کا ایک دیکھیں جو نادرہ ہے وہ اب ڈیٹا بیس تو سارا نادرہ کے پاس ہے اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے جو گورنمند کے ساتھ لائیز آن کے اندر کام کر رہی ہے ہمیں ہر جگہ پر فسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نادرہ کے جتنے ریجنل آفیسیں سب آفیسیں جتنے زیادہ ہوں گے اس سے عوام کی سہولیات بھی ہوں گے آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے آئیڈی کارٹ بھی نہیں ہیں جن کو جو نامعلوم لوگ ہیں ہمیں لوگوں کو جو بچیاں ہیں دہاتوں میں کسبوں میں وہ جو والدین ہیں وہ اپنی بچیوں کے آئیڈی کارٹ ہی نہیں بنواتے ہیں تو ہمیں اور وہ ڈیٹا بیس کے بھی نہیں ہیں تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ان دہاتوں میں چکوک میں کے نزدیک اس طرح کے سینٹرز ہوں گے تو ریچ بڑی گی ہمارے پاس ایکچول فگرز آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ بھی کمیٹیڈ ہے اور انشاءاللہ ہم جہاں تک ہو سکے گا ہم سسیلیٹیٹ کریں گے نادرہ ملتان میجر سید تنویر صاحب یہ محصد موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے بستی ملوک کے لوگوں کی کافی عرصے سے یہ خواہش تھی کہ یہ نادرہ بنے کون کون سی علاقے کے لوگ مستفید ہو سکیں گے بستی ملوک یہ بیسیکلی بہت ساری پیرفریز ہیں جن کو یہ کور کرتا ہے اور یہاں پہ جو پہلے والا ہمارا آفیس موجود تھا لیکن بہت ہی چھوٹی سی بلڈنگ میں تھا جہاں پہ پبلک کو بیسیک فیسیلٹی سک مہیا نہیں تھی عوام کو کافی دیر باہر کھڑے ہو کے ویٹ کرنا پڑتا تھا تو چیمن نادرہ تارک ملک صاحب کے جو وی ان ہے اس کے مطابق ہم نے نہ صرف بستی ملوک سید جوہ بخاری آپ کا بہت شکریہ خانواز تحریک انصاف احتجاجی ریلی کے لیے شہر کے مختلف علاقوں سے کارکنان کی ریلیاں پہنچ رہی ہیں احتجاجی ریلی کے حوالے سے مزید جانیں گے محمد ندیم مغل سے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی کال پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مہنگائی کے خلاف ریلی نکالی گئی یہ ریلی قیادت کر رہی ہیں محترمہ نورین نشاد خان ڈہا صحیبہ اور جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی ہیں الکافی دو سو چھے سے ایم پی اے کی امیدوار بھی ہیں یہاں پر مختلف علاقوں سے کافلے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں ریلیوں کے شکل میں پہنچ رہے ہیں کارکنان بڑی تعداد ان کی رہیش کیا پر پہنچ چکے ہیں نعرے بازی کی جا رہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی کے خلاف برپور احتجاج کیا جائے گا تو مزید ہم بات کریں گے اس پر نوری نشاد خان ڈاہا صاحبہ مرسل بجون سے جانے گے میڈم بتائیے گا کہ بڑی تعداد میں اس طریف علاقوں سے کافلے یہاں پر پہنچ رہے ہیں کارکنان شہری خاصل پور جوش ہیں اور مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں بڑی تعداد میں جا کہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنا لوگوں میں دکھ اور افسوس ہے اس بات کا اس لیے باہر نکلے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گئی ہے ہر چیز کھانا پینا کم از کم کھانا پینا تو ان کا تھا وہ زندہ رہنے کے لیے اب وہ بھی نہیں ہیں تو اس کے لیے لوگ بہت جوگ در جوگ آ رہے ہیں ایک کال پہ عمران خان کی ان کی ایک کال پہ آ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہے انشاءاللہ ہم یہ رجیم پہلے جو چینج ہوئی ہے ہم اس کو بھی چینج کریں گے اس حکومت کو گھر بٹھائیں گے جس نے ہمارے لوگوں کو بوکھا مار دیا دو وقت کی روٹی کے لیے جو ہیں وہ لائنے لگی ہوئی ہیں کیا کہیں گے گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے بھائی سادی پوری نہیں پہنڈی بھائی ایسا غریب لوگ کسی ایسا کدو اتنی کارتے ہیں ایسا اپنے بچے نکھمو اتنی منگائی ہے بھائی یہ مہنگائی ہے کیسے گھر کا گزر بسر ہو رہے ہیں آپ لوگ نہیں ہو رہا بھائی یہاں پر مرد خواتین بڑی تلال میں پہنچی ہیں اور خواتین کے تلال یہاں پر جی بہت شکریہ ہے محمد ندی مخل مزفرگر میں تاندیا والا میں شگر مل کے پاس ایسری پر حملہ اسسنٹ کمیشنر مزفرگر موبین ایسن روڈ کھلوانے گئے تھے پانی کے سپلائے کی بحالی کے لیے مقامی افراد احتجاز کر رہے تھے گن مین آمیر علی کی مدعیت میں مقدمہ درش کر لیا گیا ایسری کی گاری پر ڈنڈو سیوار پچیس سے زائد افراد کے حملے میں گاری کا شیشہ ٹوٹ گیا مقدمے میں سات ملزمان کو نامزد کیا گیا ملتان میں غیر قانونی ہاسنگ سکیموں کے خلاف گیرہ تنگ غیر قانونی ہاسنگ سکیموں کے مالکان کی خلاف ایسری درش کرانے کا فیصلہ مالکان کی خلاف ایسری کے لیے ڈیریکٹر ایم ڈی اے کو ہدایت رائل آرچڈ ہاسنگ سکیم کے مالکان غیر قانونی طور پر فائلیں فروخت کر رہے ہیں آورسیز بلوک ایم ڈی اے سے غیر منظور شدہ ہے ڈسٹرک بار اسوسیشن ملتان کے سالانہ انتخابات میں دو روز باقی پانچ ہزار سے زائد ریڈیسٹرڈ وکلا ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے پالنگ کا عمل صبح نو بجے سے شام چار بجے تک جاری رہے گا مسیح چانتے ہیں ہم نے نمائندے مہر عمران آجے بالکل اس وقت ہم ملتان زلہ کا چہری میں موجود ہیں جہاں ڈسٹرک بار اسوسیشن کے الیکشن چودہ جنوری کو ہونے جا رہے ہیں اسی حوال سے ہمارے ساتھ مختار احمد نیازی صاحب موجود ہیں جو کہ یہاں الیکشن کمیشن کے کوارڈینیٹر ہیں سر یہ بتائیے گا کہ کیا تیاری ہیں الیکشن کے حوالے سے کتنے وکلا ووٹرز ہیں جو ووٹ کاسٹ کریں گے اور اس کے ساتھ کتنے ووٹ بنے ہیں یہ الیکشن انشاءاللہ تعالی چودہ جنوری کو ہم کروارے ہیں ٹائمنگ ہوں گے ہمارے صبح نو بجے سے لے کر چار بجے تک اور جتنے بھی وہاں ہمارے ووٹر ممبران ہوں گے وہ اصل قومی شناختی کارڈ اور اصل لیسانس کی جو کاپی ہے وہ ساتھ لے کر آئیں گے سکین کاپی بھرکو نہیں چلے گی اور نہیں ہم نے سکین کاپی بارے کے ووٹ ڈالنے کی اجازت دینی ہے ہم نے تیرہ بوت بنائے ہیں اور ہر بوت پہ تین سو ووٹر ہوں گے ووٹ ڈالنے والے اور انشاءاللہ تعالی سیکورٹی کے انتظامات بھی ہمارے مکمل ہیں اور کیانی ڈیرز جو اپنے اپنے کمپین میں لگے ہوئے ہیں پنجاب بار کے رولز کے مطابق ہم نے نومنیشن وصور کر لی ہیں کاغذات جو اپنے منظور کر لی ہیں ان کے فائنل لسٹ بھی ہم نے لگا دی ہے اور جترے کچاری کے حدود کے اندر پینا فلس وغیرہ لگے ہوئے تھے وہ پنجاب بار کے رولز کے مطابق ہم نے سارے اتروا دی ہیں کیونکہ یہاں جانب بغیر اس کے پینا فلس کے الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی چودہ جنوری کو یہاں پر ڈسٹرک بار کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں اپنا جو ووٹر حضرات ہوں گے وہ صبح نو بجے آکے اپنا ووٹ کاسٹ کر اور نباہ صاحب کا بہت شکریہ محکمہ ہائیوے کے ٹھیکے دار کی مبجنہ گھنڈا گردی ایک سو بیس ملین کی کسیر لاغت سے بننے والی کوٹلا روڈ کی سڑک کے منصوبے و وسیع پیمانے پر گھپلے شروع کر دیئے مقامی زمیندار اور غریب لوگوں کے رقموں سے مٹی اٹھا کر سڑک کے سائیڈوں پر بیٹ بنا دیئے مزید کیا تفصیلات ہے جانتے ہیں جاوید اقبال سے جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں جامپر کے کوٹلا روڈ پر یہ تقریبا ساڑھے سات کلومیٹر کا روڈ جو ہے محکمہ ہائیوے کی جانب سے بنایا جا رہا ہے جس میں وسیع پیمانے پر مبینہ طور پر گھپلے کیا جا رہے ہیں اسٹی میٹ کے مطابق جو ہے یہاں پر ٹھیکے دار نے خود مٹی جو ہے بیٹ کے لیے ڈالنے تھی لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ مقامی زمینداروں کی مٹی اٹھا کر اس نے بیٹ بنانا شروع کر دیا میں اپنے کیمرامین کو کہوں گا کہ وہ آپ کو دکار سکے یہ سائٹوں پر درمیان سے جو ہے نے یہ مٹی نکال لی ہے یہ غریب لوگ ہیں ان بیچاروں کے یہ گھا رہے ہیں اب ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ انہوں نے احتجاج کیا تو انہیں سنکین مزید جو ہے قانونی کاروائی کے دھمکیاں دے گئے مزید ہم بات کرتے ہیں جی بھرادے سے سو یہ مٹی جو چاہ گئے ہیں کیا تو سا روکیا آئی کیا آئی یہ بلکل انتہائی افسوسناک جو صورتحال ہے وہ دیکھی جا رہی ہے نہ تو ان لوگوں کے احتجاج پر کسی نے کان تھرے ہیں نہ ہی ان کی مدد کیا جبکہ ٹھیکے دار جو ہے اپنی من مانیا کرتے ہوئے وسیع پہ مانے پر جو ہے دونوں سائیڈوں سے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ سے بھی جو ہے نا مٹی ہو لیہ میں کالیج روڈ کی تعمیر سس روی کا شکار کالیج روڈ پر کئی ماہ قبل اکھار کر اثر نو کار پر سڑک بنانے کے کام کا آغاز کر کیا تھا سڑک پر پتھر ڈالنے کے بعد تعمیر کو روک دیا گیا تعمیراتی کام مکملہ ہونے پر شہری پریشان ہے روڈ کی تعمیر سس روی کا شکار ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں زائد سرفرا سے جی ساہد بتائیے گا جبکہ لیہ میں ترکیاتی سکیم ہے جو ہے وہ سوس روی کا شکار ہے جہاں شہروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہیں پر جو حکومتی کار کر دی ہے اس پر بھی سوالہ نشان آ رہا ہے میں سے موجود ہوں جہاں پر لیہ کے در کالیج روڈ پر یہ کالیج روڈ جو ہے اس روڈ کو دوبارہ کھاڑ کر دوبارہ بنانے کی کوشش کی گئی یہاں پر سکیم شروع کی گئی لیکن اب کئی ماہ حضرت ہیں یہ سکیم جہاں مکمل نہیں ہو سکیم اگر بات کی تو جو کالیج روڈ ہے اس روڈ کے اوپر متعدد کالیجز ہیں تعلیم ادارے ہیں جبکہ اس حساست جس ٹک ایڈ کارٹ ہستوال بھی اسی روڈ پر واقع ہے جبکہ مارکیٹیں ہیں اور جو بھی ہونے کی وجہ سے مجھے بتائے گا روڈ نہ بننے سے کتنا مشکلات ہونے ہیں سر بہت زیادہ مشکلات ہیں گرد و غربار بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے سانس کی تکلیفیں ہوتی ہیں اور ہمارے دکانداری کا سارا آنے جانے میں بہت میں بچوں کو لینا ہوتا ہے ہسپتال آنے جانے ہوتا ہے بہت زیادہ مسائل ہیں جس سے سانس کی تکلیف بھی ہو رہی ہے اور بہت سے زیادہ روڈ بھی مسائلیں آنکھوں میں مٹی جاتی ہے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ مشکلات ہونے شہری یقیناً مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس روڈ کو دوبارہ بنایا جائے بھائی آپ کیا کہیں گے ایک سانس کیا سوئی روڈ کو روڈ نمبر نظر کسی مشکلات ہیں بھائی یہ اس روڈ کی بہت مشکلات ہوتی ہے یہ روڈ بہت ضروری ہے یہ ایمینڈ روڈ ہے اس سے بہت دھور ہوتی ہے اور غرب دوبارہ آتی ہے اور اس سے بہت جال تمیئر کیا جائے مطالبہ کیا جائے کہ یہ جو روڈ ہے اس کو جال مکمل کیا جائے تاکہ شہری جو ہیں وہ پریشانے کی زاہد صرف اراز آپ کا شکریہ مینسپل پبلک لائبریری کی تحضین و عرائش کا کام جاری ہے شہریوں نے لائبریری میں بیٹھنے کا مناسب انتظام اور پینے کے صاف پانی کی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا مزید مطالبات کے حوالے سے جانیں گے سوہرہ تارک سے بڑا ہال ہے مین ہال ہے اس میں رنگو روغن کا کام کیا جا رہا ہے فرنیچر کو پولش کیا جائے گا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھت کے اوپر رنگو روغن کا اور تازین و عرائش کا کام جو ہے وہ جاری ہے یہاں پر ہمارے ساتھ لائبریری سٹاف موجود ہے ان سے بات کریں گے جیسے جیسے کام ہوتا جارہا ہے ویسے ویسے ہم عوام کی سہولیات کے لیے مزید بھی سہولیات دے رہے ہیں ساتھ ساتھ انہیں بکس بھی کئی حد تک ہم ایشو بھی کر رہے ہیں تاکہ عوام کو ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی پتہ ہے کہ دشواری کا سامنا نہ ہو ابھی پینٹ کا کام چل رہا ہے اس کا کام سے کم دو ماہ کا پتہ ہے کہ ٹوسک ہے اس کا یہ پہلے بار کیا ہے انہوں نے چھوٹا حل کیا ہے اب یہ اندر آگئے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ واش رومز بھی ہیں دو واش رومز ہیں اندر پانی کی قلت ہیں یہاں پانی پینے کے لیے عوام کی کوئی سہولیات نہیں ہیں یہاں پر آپ نے ان کی باز سنی ہے کہ رنگ و روگن اور تازین و عرائش کا کام جاری ہے اور جو یہاں پر دیواریں اور چھتے جو ہیں جو خستہ حال تھیں ان کی مرمت بھی کی جاری ہے لیکن ساتھ ہی عوام کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہاں پر مزید سہولیات بھی فراہم کی جائیں جیسا کہ اب سردی کا موسم ہے تو یہاں پر ہیٹرز ہونے چاہیے پینے کا صاف پانی کی یہاں پر کمی کا سامنا ہے یہاں پر مزید سہولیات براہم کی جائیں بہت شکریہ سوہرہ تارک پانی محلہ قادراباد میں میپ کو انتظام ہے کی نا اہلی گلی نمبر نو میں بجلی کا تیڑا پول شہریوں کے لیے خطرہ بن گیا مکینوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جانتے ہیں اکبر مجاز سے جب الکل میہ والی کے محلہ قادراباد کی گلی نمبر نو میں بجلی کا پول جو ہے ٹیڑا ہو چکا ہے اس کی بنیاد جو ہے ٹوٹ چکی ہے اور اس گلی کی جو مکین ہے انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تیز ہوا شروع ہو جائے تو پول جو ہے ہلنا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے کس قدر ان کو پریشانی کا سامنا ہے اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں کیا آکسو کتنی پریشانی یہ کھمبہ ٹیڑا تھی ہے پوری گلی آلے گئے ہیں کٹھے تھے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں ہویا پچھلی جانبی ہوا آئی ہے بچہ خطر ہو گیا گھار آنا بالا نو اپنا گھار کار دیتا بھی خطر آیا بھی دھان آنے یہ تو صاحب دیکھ سا دے کیا حال ہوتا ہے ہاتھ لا حال ہوتا دی حال دے ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ قریبی جو مکین ہے بلخصو زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے ان کو خوف ہے کہ یہ پول جو ہے گر کار ان کی دیواروں پر چلا جائے گا گھر میں کرنٹ آیا جائے گا بزرگ ہے مرزات کیا آپ سوچا جائے سوال لے پتر بیٹھا ہے وہ خمبہ وہ خراب ہے ممرہ نہیں آکھ آکے ممرہ نہیں آکھ آکے پاپٹیر نے آکھ آکے ہے کئی کوئی نہیں آیا پتر سمجھے کوئی نہیں کہا لے کئی بچہ دھا پو بے خطر ہو نائی اندر بڑھے نیا بڑھا بڑھا دھا پو بے خمبہ جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فیض کو حکام کو متعدد بار اس پول کے حوالے سے بتایا گیا ہے اور اہل محلہ جو ہیں اکٹھے ہو کے آفس بھی جا چکے ہیں لیکن ان کی شنوائی نہیں ہوئی یہ پول جو ہے بجلی کا جو کھمبہ ہے ان دنوں ان مکینوں کے لیے خطرے کی علامت اکتہ مجاز آپ کا شکریہ دیپٹی کمیشنر بھکر عمران حسین رانچہ کی زیر سدارت پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں تاجران اور پرائز مجسٹریٹس کی شرکت اجلاس کے بارے میں مزید جانتے ہیں اسلام بلوت سے جی اسلام آگاہ کیجئے گا دیسٹک پرائز کنٹرول کمیٹی کا آج بقیدہ ڈیپٹی کمیشنر کی زیر سدارت آج جلاس ہوا ہے میٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ تاجران نے بھی اپنی جو ہے وہ رائے پیش کی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اسے قبل جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے میرے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی کمیشنر بکر عمران صور رانجا صاحب ان سے جانے کے ساتھ آج پرائز کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ بھی کیا ہے اس سے قبل بھی آپ نے مجسٹریٹس جو تھے آپ کے ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی کس طرح ساتھ انتظامات کو بہتر کیا جائے بہت شکریہ سبائی حکومت کی ادایات کے مطابق سبسیڈائز ریٹ پہ آٹا جو ہے اس کی برپور انداز میں فرامی جاری ہے اس اسلے میں ہم نے سیلنگ پوائنٹس میں بھی اضافہ کیا ہے جو کوٹا ہے اس میں بھی اضافہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک میکنزم بنایا ہے کہ اس میں اس کو غلط استعمال نہ کیا جائے اور اس کو صحیح اقدار تک پہنچایا جائے حکومت کی طرف سے کوٹا مزید بڑھ گیا ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے ابھی جو قیمت ہے وہ نیچے آ رہی ہے تیرہ آزار جہاں پہ گندم کی تھی وہ تقریباً دس ہزار پہ آ گئی ہے تو انشاءاللہ اگلے ایک دو دنوں میں آپ مزید چیزیں بہتر دیکھیں گے اس میں پرائز کنٹرول میجسٹریٹس بڑے ایکٹیو ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ سیچوئیشن بالکل کنٹرول میں حکومت نے گندم اور آٹے کا کوٹا جو ہے وہ بڑھا دیا ہے اور میجسٹریٹ بھی پوری اسلام بلوچ آپ کا شکریہ ملتان سمیت پنجاب بھر کے سوہ لاکھ اساتھ ازہ رول گئے حکومت نے اساتھ ازہ کے پی پروٹیکشن کی سمبری مخترت کر دی مسکورہ اساتھ ازہ سال دوہزار دو سے دوہزار نو میں بھرتی ہوئے تھے اساتھ ازہ نے پی پروٹیکشن کی ادائی کی کام مطالبہ کر رکھا ہے چیف سیکٹری پنجاب نے اساتھ ازہ کی تعداد کا تائین کرنے کی ہدایت کر دی ڈپارکمنٹ تعداد کا تائین کرنے کے بعد بجھٹ کا تخمینہ دوبارہ بھیجوائیں سیکیٹری سکولز ایڈوکیشن نے ایڈوکیشن ایتھورٹی سے اساسا کی تعداد مانگ لی ہے اساسا کی تعداد اکتیس جنوری تک محکمے کو بھیجوائے جائیں ملتان میں امریسن یونیورسٹی میں مختلف آسامیاں خالی ہو گئی ہیں امیدواران نے درخواستوں کی وصولی شروع کر دی بیسویں سکیل پر امیدوار درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں درخواست جمع کرانے کا طریقہ اکار یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر درسیاب ہے امیدواران اکتیس جنوری تک خالی آسامیوں پر درخواست جمع کروا سکتے ہیں محکمہ سپیشل ایڈوکیشن کی جانب سے تین سال بعد بھرتیوں کی منظوری دی گئی محکمہ کے جانب سے آٹھ سو انچاس نئے بھرتیوں کی منظوری دی گئی ہے مزید تفصیلات جانتی ہیں علیہ شباہ صاحب سے اجیب بلکل محکمہ سپیشل ایڈوکیشن میں پچھلے تین سال سے بھرتیاں نہیں ہو رہی تھی اور اس سال ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آٹھ سو انتالیس جو سیٹو کی منظوری دے دی گئی ہے اور اب جو ہے پی پی ایسی سیٹس اناؤنس کرے گا اور امیدوار اپلائے کر سکیں گے میرے ساتھ اس وقت میاں محمد ماجد موجود ہیں ڈیو سپیشل ایڈوکیشن حکومت پنجاب نے اس میں سپیشل توجود دی ہے سپیشل بچوں کے لیے جو ہمارے نارمز ہیں چاروں کیٹوگری کے سماس سے محروم بسائرہ سے محروم جسمانی مزورہ اور ذہنی پاسماندہ تو ان کے لیے نارمز مطابق پوسٹیں کریڈ کی ہیں جس میں ایٹس آٹھ سو انتالیس پوسٹیں نئی رکھی گئی ہیں تاکہ ہمارے سپیشل اصازہ ریکروٹ ہوں گے اور اسی مطابق یہ بچوں کو بہتر تعلیمی اور تربیتی سوریات میں اثر کریں گے کیونکہ جب تک اصازہ میں اثر نہیں ہوں گے تو بچوں کی بہتر طریقے سے ایڈیوکیشن میں اثر نہیں ہوگی تو اس حالے سے نئی پوسٹیں کریڈ کی جاری ہیں اور اس حالے سے کمیشن میں یہ ایڈ آئے گا اس کے بعد بکتی ہوگی اور خاص طرح جو ہمارے اشار ضرورت تھی ڈرائیورز کی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی بین لفٹ ہو گیا ہے بہت جل تمام ادارہ میں جو پوسٹیں خالی ہیں ڈرائیورز مہیا کی جائیں گے تاکہ بچوں کی جو فری پیک انٹریفز چل دیئے اس کو یقینی بنا سکیں جی بالکل یہاں پہ جو بھرتیاں ہوں گی وہ انہی سپیشل کٹیگریز کے لوگوں کی ہوں گی جو بچوں کو پڑھا سکیں اور جو ریشو دی جائے گی کہ ایک جو سازہ ہوگا دس بچوں کو پڑھائے گا اسی ریشو پہ بھرتیاں کی جائیں گی مختلف کٹیگریز کی مختلف ریشو بتائی جائیں گی محکمے کی جانب سے اور پھر جب پنجاب پبلک سروس کمیشن یہ سیرس آناؤنس کرے گا تو امیدوار یہ اپلائے کر سکیں گے اس پہ تین سال بعد یہ جو سیرس ہیں محکمہ سپیشل ایڈوکیشن کی جانب سے اس پہ منظوری دیری گئی ہے اور آناؤنس ہونے کے بعد بھرتیوں کا آغاز ہو جائے گا جی بہت شکریہ علیش پا عاصف دیرہ غازی خان غازی یونیورسی میں بارفی نیشنل ایگری ٹوریسم کانفرنس کا انقاد ایمینے سرطاز کل تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے پیشے کے اوپر اپنے علاقے کے اوپر اس کو پرفخر نہیں کرنا پتہ نہیں کیوں کسان کا بیٹا کسان نہیں بننا چاہتا یہی لیے آپ کو آج یہ جو ایگری ایکانومی ہے یا ایگری ٹوریسم ہے یہی آپ کو سکھانے آئے ہیں کہ آپ کے پاس زمین کا جتنا بھی ٹکڑا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جب میں پارلیمنٹ میں گئی تو میرے پاس دوزاری بات کلائمٹ چینج کی منسٹری تھی اٹ لیسٹ یہ پاکستان مانے گا کہ میں نے کلائمٹ چینج کو برینڈنگ کر دیا پورا پاکستان جانتا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جو جوگرافیکل انڈیکیشن کا بل تھا وہ میں لے کر آئیوں اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جوگرافیکل انڈیکیشن کیا ہے جوگرافیکل انڈیکیشن میں یہ بل لے کر آئی تھی کہ جو ہمارا پنک سالٹ ہے ہمارا جو پنک سالٹ ہے یہ رو میٹیریل میں ہمارے ہمسایہ ملکوں کے اندر سمگل ہو جاتا ہے یا کوڑی کے بھاؤ جو ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے جبکہ وہ اس پنک سالٹ کو برینڈ کر کے دنیا میں جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے تھے روائلٹی لیتے تھے اس کی اسی طریقے سے باسمتی چاول ہے ہمارے ہاں باسمتی چاول کی روائلٹی باسمتی ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کی روائلٹی جو ہے وہ لیتا تھا ہیتاب آپ نے سنا ہے نیو سٹوڈیو سے فضل رکھتا ہے